بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آیا ہوں دھوک راٹی کی اور یہ ویڈیو ہے برمودہ ٹرائنگل کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان میں بہت زیادہ اس حوالے سے کانٹروورسیز پائی جاتی ہیں کہ یہ جو برمودہ ٹرائنگل ہے یہ دجال کا مسکن ہے اور یہی پہ دجال رہتا ہے تبیہ بنداری کی حدیث کو بھی اس سے جوڑا جاتا ہے آج میں ایک ہندو پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہندو کا کیا پرسپیکٹیو ہے برمودہ ٹرائنگل کے حوالے سے اور اس پہ پھر آپ کو ریاکشن نہیں دوں گا برمودہ ٹرائنگل کے حوالے سے اوکی کمپس نے کام کرنا بند کر دیر اوہ شیٹ اوہ شیٹ اوہ شیٹ برمودہ ٹرائنگل کے حوالے سے برمودہ ٹرائنگل کے حوالے سے موسیقی 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 تو دوستو یہ تھی ویڈیو دھروپ راٹھی کی اور دھروپ راٹھی کی تحقیق میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ برمدر ٹرائنگل کے حوالے سے ان کی کیا تحقیق ہے اس میں ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ سٹوریز بہت زیادہ مشہور ہیں اور چونکہ برمدر ٹرائنگل جو ہے وہ امریکہ سے تعلق رکھتا ہے اس وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہو گیا نہیں تو یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے اور بھی ٹرائنگلز موجود ہیں یا اور بھی ایسی جگہیں موجود ہیں جو کہ ٹرائنگل کا شیف دھارتی ہے نہیں دھارتی لیکن ایسی جگہیں موجود ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں پہ جہاز غائب ہو جاتے ہیں جہاں پہ کشتیاں غائب ہو جاتی ہیں جہاں پہ اوپر سے کوئی جہاز گزر رہا ہو تو وہ غائب ہو جاتا ہے اس طرح کی اور بہت سی جگہیں ہیں پوری دنیا کے اندر کیونکہ امریکہ سے تعلق رکھتا ہے برمدر ٹرائنگل امریکہ میں ہے اور امریکہ کا دجال تھی بھی تعلق ہے تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مکس اپ ہو کے سٹوریز بن گئی ہیں جس پر ہمارے جو ہے وہ پاکستانی مسلم لوگوں نے بھی بڑا کام کیا ہے اور ویسٹ کے اندر بھی اس حوالے سے کام ہے اور چونکہ ٹرائنگل اور ٹرائنگل چونکہ یہودیوں کا نشان بنتا ہے اس وجہ سے اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے تو بارل یہ اس میں بہت ساری وہ کہانیاں ہیں جو کہ بلکل غیر تذکر شدتے ہیں اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے آثنٹک ہوگی کہہ سکے کہ اس کا دجال سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے پچھلے جنہوں نے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے پاکستان میں استولہ آئیلنڈ کے اندر دجال کا مسکن ہے جو کہ حدیث میں ملتا ہے لیکن اب یہ ایک صاحب ہو کر آئے ہیں وہاں سے ایک ویلوگر لیکن وہاں پہ کوئی ایسا مندر ان کو نہیں ملا تو دوستو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں پارال آج تک کے لئے اتنے ہی ابھی ویڈیو میں انشاءاللہ اس نئے موضوع کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ریاکشن کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی